بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز انالیٹی کا فض ستمبر دوہزار اکیس کو چائنہ پاکستان اکنومی کوریڈور کا ایک اور تاریخی اور انتہائی اہم منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا اس دن چھے سو ساٹھ کلو وارٹ مٹیاری لہور ہائی وولٹیج ڈریکٹ کرنٹ ایچ وی ڈی سی ٹرانسمیشن لائن پروجیکٹ مکلمل طور پر فعال ہو چکا ہے اور اس نے بجلی کی ترسیل کامیابی سے شروع کر دی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایچ وی ڈی سی ٹرانسمیشن لائن ہے جو جدید ترین اور سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی پر مبنی ہے اس منصوبے کے تحت تھر پورٹ قاسم اور ہب میں لگنے والے کور پاور پرانٹ کی بجلی کی ترسیل منجاب کے علاقوں تک کامیابی سے ہو سکے گی خاص طور پر تھر میں وافر مقدار میں کوئلے کے ذخائر موجود ہیں جس سے پاکستان کی پچاس سال کی انرجی کی ضروریات پوری کی جا سکیں گی اور یہ لائن تھر کول پروجیکٹ کی بجلی کو سینٹر پنجاب کے ڈسٹیبیوشن سسٹم تک پہنچانے میں مدد دے گی اس منصوبے کا سب سے بڑا فائدہ فیصلہ باد انڈرسٹیل زون کو ہوگا جہاں پر بجلی کی بلا تاتل فراہمی ممکن ہو سکے گی اس منصوبے پر دو شارعہ ایک ارب یو ایس ڈالر لاغت آئی ہے جبکہ اس کو پاک مٹیاری لہور ٹرانسمیشن لائن کمپنی پی ایم ایل ٹی سی جو کہ چائنیز کمپنی نے پایا تکمیل تک منچایا ہے جبکہ یہ پروجیکٹ بیلڈ اون اپریٹ اینڈ ٹرانسفر یعنی کہ بناو چلاو اور منتقل کرو کی بنیاد پر بنایا گیا ہے پچیس سال بعد یہ منصوبہ پی ایم ایل ٹی سی سے اینٹی ڈی سی کو منتقل ہو جائے گا اس منصوبے کی کل لمبائی آٹھ سو اٹھتر کلومیٹر ہے جبکہ اس کے ذریعے چار ہزار میگا وارڈ بجلی کی ترسیل ممکن ہو سکے گی یہ منصوبہ پاکستان میں ٹرپنگ اور والٹیج میں کمی جیسے مسائل پر قابو پانے میں بھی بہت زیادہ وددگار ثابت ہوگا جبکہ اب ملک میں اس کی تکمیل کے بعد بریک ڈاؤن اور بلیک آؤٹ کے چانسز بھی بہت کم ہو جائیں گے اس منصوبے سے پورے ایم ٹی ڈی سی کے سسٹم کو سٹیبیلٹی حاصل ہو جائے گی اس ٹرانسمیشن لائن کا خدرتی طور پر ٹیس یکم ستمبر کی شام کو ہی ہو گیا جب جام شورو پاور سٹیشن میں ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے کے الیکٹرک اور ہیدراباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سسٹم میں پاور فیلئر آ گیا ہیدراباد اور کراچی شہر تاریکی میں ڈوب گئے لیکن مٹیاری لہور ٹرانسمیشن لائن فعال ہونے کی وجہ سے یہ پاور بریک ڈاؤن سندھ کے علاقوں تک ہی محدود رہا جبکہ اس سے پہلے جنوری دوہزار اکیس میں گدو پاور پلان میں خرابی کی وجہ سے پورا ملک تاریکی میں ڈوب چکا تھا لیکن مٹیاری لہور ٹرانسمیشن لائن کے فعال ہونے کی وجہ سے اب ایسا نہ ہو سکا اور گورنمنٹ بہت بڑی سبکی سے بچ گئی یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں دوہزار اٹھارہ سے پہلے لوڈ چیڈنگ عام معمول بن چکی تھی اور بارہ سے سولہ گھنٹے تک لوڈ چیڈنگ ہونا شروع ہو گئی تھی اس دور میں چائنہ پاکستان اکرومی کوریڈور کے تحت انرجی پروڈیٹس کی شروعات ہوئی چائنہ نے پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگانے کا کام انتہائی برک رفتاری سے شروع کیا اس میں کول پاور پلانٹ، ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، وین پروجیکٹ اور سولور پروجیکٹس کامیابی سے لگائے گئے پانچ سال کی شب و روز میند کے بعد پاکستان میں لوڈ چیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا لیکن اب ایک اور مسئلہ درپیش تھا کہ پاکستان کا ڈسٹریبیشن اور ٹرانسمیشن لائن کا نیٹورک اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ تیس ہزار میگا وارڈ جا اس سے زیادہ بجلی کی ترسیل پورے ملک میں کر سکے ایسے موقع پر گورنمن نے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیشن کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ٹرانسمیشن لائن کے نئے منصوبے شروع کیے اسی سلسلے میں مٹیاری لہور ٹرانسمیشن لائن کا منصوبہ بھی شروع کیا گیا تھا جو اب کامیابی سے پایت تکمیل کو پہنچ چکا ہے پاکستان میں ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیشن کے نیٹورک کو بہتر اور جدید بنانے کے لیے ایک ہزار روپے کی ضرورت ہے اور کوئی بھی گورنمن اتنا بڑے سرمایے کا بندو بس ایک ساتھ نہیں کر سکتی گورنمنٹ آف پاکستان آہستہ آہستہ ان منصوبوں پر کام کر رہی ہے جبکہ نیو انرجی پالیسی میں ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیشن لائن میں بہتری کے لیے ایک سو آٹھ ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ایچ وی ڈی سی کی اور بھی ٹرانسمیشن لائن پر کام شروع کرے تاکہ پاکستان میں چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے تحت لگنے والے سپیشل ایکنومک زون جو چاروں صوبوں میں بند رہے ہیں ان کو بلا تاتل بجری فراہم کی جا سکے تو ویور یہ تھی ہماری ویڈیو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ